میں پیدا ہوئی تھی عمری سر کے پاس ایک گاؤں ہے رمداس میرے گھر والوں نے میرے ماں باپ نے سوچا جن کی میں بیٹی پیدا ہوئی کہ یہ لڑکا پیدا ہوگا تو بچارے وہ اپنے گھر کہیں کسی رسیدہ کے گھر ملے گے بباہ کے گھر میں جب ان کو پتہ لگا کہ یہ تو لڑکی ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا اس کو مارو تو مارنے کے لیے بوا جی اور میری ماں پتا جی اور دادی چاروں نے کہا کیا کیا جائے پر ماں جو تھی وہ تھوڑا سا ریجسٹ کر رہی تھی کہ نہیں ہو رہا کارن یہ تھا کہ پہلے انہوں نے مجھے گو بی میں ڈالا کالی فرابر تھا نا اس میں بیچنے والے تھے اس میں ڈال دیا تو میں مری نہیں اور رونے لگ گئی تو میری ماں کہنے لگی کہاں گئی وہ تو چھوٹی تھی بھی دو ایک دن کی تو ہے پتہ لگا تو گو بی میں پھولوں پڑی ہوئی تھی تو انہوں نے اٹھا لیا دوسری بار بوا جی اور میری دادی جو تھی وہ کوئی زہر دودھ میں ڈال کے لے آئی تو میری جو مدر تھی بائیولوجیکل وہ سو رہی تھی اس نے دیکھا تو اس نے کہا یہ کیا لائی ہو تو بولے تم چپ رو رہے گی تو دودھ پلا رہے ہیں بولے نہیں نہیں دودھ نہیں پلاو تیسری بار جب سامنے جب پھر مارنے لگے نا تو سامپ آیا اس سامپ نے کہا کہ اس کا ایک آواز آئی اس جو بھی ہے اسے لگا جیسے سامپ خونکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس کو مت مارو بھائیہ تو میں پیسہ لڑکا مل جائے گا تو پھر انہوں نے جب کیا کیا جائے اس کا علاج پھر اس کی ایک دم دھیان آیا کہ میری ایک بہن ہے وہ سنتانہین ہے وہ لائیلپور میں رہتی ہے تب میں دس دن کی ہو گئی تھی دو ایپ ٹیمٹس کر لی تھی ہوں تیسری ایپ ٹیمٹ کرنے لگے تھے تو اس کے بولے نہیں نہیں رہنے دو اس کو میں چھوڑ آتی ہوں